آپ پوزیشن دیکھیں کل بھی وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے ان کو ویلکم کیا ان کو مدھو کیا سی ایم سیکٹریٹ ان کے ساتھ میٹنگ کی اب کوئی لوجیکل بات ہو آپ یہ سوال ان سے پوچھے نا ان سے پوچھے نا اپیرنٹلی جو بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑے ان کو کوئی جنون بات بتائیں پرابلم کیا ہے سکیمات کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ریپورٹ کریں میں آپ کے ساتھ گزشتہ ایک سال سے بجٹ پہ پی ایس ڈی پی پہ گزارشات کرتا رہا ہوں ہم نے کئی ایک پیکیجز بنایا ہے کوئی ایک زلہ بلوستان کا کوئی آج مجھے آکھر بتا دے جس میں ڈیٹھ سے دو اور اب روپے سے کم تر سکیمات گئے ہو گزشتہ اسمبلی میں بڑے محتبر معزز عراقین اسمبلی اپوزیشن کے پارٹی لیڈرز ان کے ایمپی ایس ورنڈ روک دیا گئے تھے ہم نے تو کسی کا نہیں روکا ہم نے ایکول سب کو ایڈجیسٹ کیا ہے ایک ففٹی ون کانسٹیچونسیز میں کسی ایک میں جا کر بتا دیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ کا کوئی ایس ایسکیم جس سے وہ متاثر رہا ہو ہم تو یقصہ کام کر رہے ہیں اب ایک روایتی مزاج یہاں پہ رہا ہے کانسلر اور ناظرین والا مزاج کہ میں نے نالی لازمی بنانا ہے میں نے تف ٹائل لازمی لگانا ہے ہونر ایبل چیف جسٹس بلوشتان آئی کورٹ نے تف ٹائل کے حوالے سے ان کے جو ابزرویشن آئی ہے اس کو بھی ہمارے اپوزیشن کے ایمپی ایس درخور اتنا نہیں گردان رہے ہم ہونر ایبل بلوشتان آئی کورٹ چیف جسٹس صاحب جو ان کے ابزرویشن ہے جو ان کے ڈائریکشن ہے جو ان کے ریمارس ہے وہ بلوشتان کے عوام کی بہتری میں ہمیں اس کو آنر کرتے ہیں اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اپوزیشن آراکین کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور وہ گئے وہ دور اب وہ دور نہیں ہے اگر کوئی خواب غفلت میں ہے وہ دور داستان پاری نہ بن چکا جس میں کانٹریکٹرز اور پبلک ریپریزنٹیوز مل کر سکیمات ایڈنٹیفائی کرتے تھے پی ایس ڈی پی کا حصہ بناتے تھے لابینگ ہوتی تھی ڈپارٹسمنٹ میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا جو طریقہ کار رہا ہے آپ سب جانتے ہیں اور ملی بغت سے عوام کا پیسہ زائع کیا جاتا تھا لوٹا جاتا تھا بیسا کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ہمارا فوکس بلوستان کے عوام ہے عوامی مفاد میں کوئی بھی آتا ہے عوامی نمائندگان ہے پارلیمنٹیرینز ہیں میڈیا ہے کوئی بھی سیکٹر کے لوگ ہیں سرانگوں پہ عوام کے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ایک اینٹ بھی انریزنیبلی غیر ضروری طور پہ نہ ہم کسی کو کسی کی خواہش پہ دے سکتے ہیں نہ اس کے پیسے ہم ضائع ہونے دیں گے جو دوسرے صبح نے ایک بڑے بڑے شمول کے بڑے شہر کو مفتری فرمہ حصیل کرنے گا بیسا ہے کہ بلوستان بورنٹ پہ کری دوسرے یہ وجہ ہیں کہ آپ نے بیس ونٹی لیٹرز کا مزید آپ نے دیماند کی چلانے کی حیڈر کرنے کی ایکسپورٹیز نہیں ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے تو دیکھیں ونٹی لیٹرز کا بلوستان میں اچار ہوتا آپ یقین جانئے اب تک ہم ہم فائف ہنڈر پلس ونٹی لیٹرز اٹیبلش کر چکی ہوئے کہیں اسی بھی پیسہ لے گی یہ دیکھیں ہماری کمیٹمنٹ ہے کوویٹ پہ عوامی صحت پہ عوامی مفات پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں بلے اس بجٹ میں ہم روڈ نہ بناتے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک لیتے کچھ نہیں ہوگا ایک سال کے لیے لوگوں کی زندگی آئیں اس پہ بلکل ہم کمپرمائز نہیں کریں گے ایک پی سی آر مشین جس کے لیے ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے اور ایک ونٹی لیٹر یہ بڑا ایشو ہے اور بڑے مشکل سے ہم اس کو ارینج کر رہے ہیں مزید بھی آپ کو پتا ہے بارہ جو ہیں ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں ویرالوجسٹ ہیں میکروپال ہے بائیلوجسٹ بائیلوجسٹ ان کے لیے پوسٹر ہم نے کریئٹ کی تھی وہ ہم اپائنٹ کر رہے ہیں مزید بھی ہم گزارش کر رہے ہیں ایڈ بھی دے رہے ہیں کہ جدھر بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں ایکسپیلینس لوگ دیار ویلکم اب بلوستان گورمٹوں کو ویلکم کرے گی اور ہموں کو اکمولیٹ کریں گے اور ونٹی لیٹرز کی تعداد بڑھائیں گے لیکن آج تک جو ونٹی لیٹرز کا زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ نان انویسیف ونٹی لیٹرز بائی پیپ سی پیپ جو ایک موڈرائٹ سٹیج میں پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آکسیجن فرام کی جاتی ہے ایکسٹریم کرٹیکل کنڈیشنز میں جو ونٹی لیٹر ہے اس پہ آج کی تاریخ میں بھی کوئی ایک پیشنٹ نہیں ہے اس پہ بہت کم پیشنٹ گئے ہیں اور اللہ بچائے کہ وہاں تک کوئی پیشنٹ پہنچے لیکن آئی ڈو اگری کہ ہمارے پاس ایچ آر کا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ونٹی لیٹرز کی تعداد بڑھائیں سیل دیکھئے یہ ہم نے اوائل میں کوئٹا کو دیگر ڈسٹرکس کے لیے اور کوچھ ایریاز کو کوئٹا ہی میں ہم نے سیل کیا تھا اس کے کوئی خاطر خان نتائج برامت نہیں ہوئے ابھی تو ہم نے تیسی جنو تک سمارٹ لوگڈان کو ایکسٹینٹ کیا ہے کوچھ ایریاز ہم ایڈینٹیفائی ضرور کر رہے ہیں میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ کے جب ٹوٹل کیسز کے ایٹی ون پرسنٹ کیسز صرف ڈسٹرک کوئٹا کے ہیں تو اگر سیل کرنا پڑا تو پھر صرف ڈسٹرک کوئٹا کو آپ سیل کر رہے ہیں اور بالکی ملوشتان سے پھر منکتہ کر دیں اس کو باقی کوئی اٹارہ بیس ایسے ایریاز ہیں کوئٹا میں جن کو ہم ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہم زیادہ اس پہ ریسرچ کر کے کام کر رہے ہیں کہ کن ایریاز میں زیادہ کیسز ہیں اور ان کو بند کرنے سے واقعی فائدہ ہوگا اگر ہوگا تم ضرور کریں گے یہ کس نے کہا ہے دیکھیں وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب نے جب ای پی سی سی کی میٹنگ سے واقعی کیا یہ احتجاج کی انتہا تھی کہ چیف ایگزیکٹر جاکہ وہ واقعی کرتا ہے بلوشتان کے تمام مفادات پہ ہم نے نہ کمپرومائز کیا ہے نہ کریں گے سوئی کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس ایگریمنٹ کا جانگیر ترین صاحب تشریف لائے عمر ازغر صاحب عمر ایوب صاحب وہ تشریف لائے بڑا انہوں نے کوشش کیا کہ وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ پرانے گرانٹس کی مطابق پرانے ایوارڈ کی مطابق ہم اس کو ایکسٹین کرے وزیراعلا بلوشتان جام کھمار صاحب نے یکسر انکار کیا یکسر اور آج تک ہم نے اس کے ایکسٹینشن نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے بلوشتان کے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نام کریں گے اور نائی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھلے ہمارے کوالیشن پارٹنر ہیں اچھی ریلیشنشپ ہے پرائم منسٹر صاحب کی نیت میں بلوشتان کے ساتھ ان کی محبت میں شفقت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایپی سی سی کی میٹنگ میں جو کچھ کچھ لوگوں نے بلوشتان کے ساتھ ایک ناروا سروق روا رکھنے کا کوشش کیا ایسے لوگوں سے ہمیں ختشہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ ان پہ بھی نظر رکھیں ان کے ناک کے نیچے اگر ایسا کوئی بلوشتان کے حقوق میں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا نوٹس لیں دوسری بات یہ ہے کہ سٹوری کری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلوشتان کے جو عقوق ہیں جو بلوشتان کے وسائل ہیں اس پہ اختیار نہیں دیا گیا بلوشتان کے ساتھ جو ہے سی پیک میں بھی نظر انداز رہا فیڈل اسکمات میں بھی نظر انداز رہی لیکن پاسٹ کا وہ جو برڈن ہے جو بوجھ ہے اس سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کندوں پہ لادنا یہ بھی بلکل غیر مناسب رہوی ہے ان کی عقومت کو ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے پچھلا بھی انہوں نے فیڈل پی ایس ڈی میں بلوشتان کو اچھا شیئر دیا اس دفعہ بھی اچھا شیئر دیا اور مزید ام امید رکھتے ہیں کہ موجودہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے ماضی کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان سے بہتر انداز میں آج بھی بلوشتان کی خدمت کر رہی ہے پریارٹی دے رہی ہے اور اپنے دور اقتدار میں وہ خود ثابت کریں گے کہ ماضی کی تمام حکومتوں سے زیادہ بہتر وہ ایک محب وطن گورنمنٹ ہے اور بلوشتان کے عوام کا زیادہ خیال رکھتے ہیں تینکو جی